اسلام علیکم جس اس عبیبر احمان بیگ پرائیسز آف لونجی ہائیو سکس ان فیبری ٹویٹی ٹویٹی فور فیبری ٹویٹی ٹویٹی فور میں اگر آپ ہائیو سکس لونگی کمپنی کا خریدہ چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے اس ویڈیو میں آپ کو اپڈیٹڈ ریٹس بتایا جائیں گے کہ چائنہ میں کیا ریٹس کر رہے ہیں پاکستان میں اس میں کیا ریٹ ہے اور فیوچر میں ریٹ کتنے گرنے والے ہیں سارا کچھ اس ویڈیو کے اندر بتایا جائے گا میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسرائب نہیں کیا اور سبسرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ آپ کو سولر سے ریٹیڈ یا موبائل سے ریٹیڈ یا ٹیکنولوجی سے ریٹیڈ ہر طرح کی انفرمیشن فورم سے پہلے مل جائے کریں اور آپ اس کا ویڈیو دیکھ لیا کریں اور اپڈیٹ رہا کریں مارکیٹ سے کیونکہ مارکیٹ کے اندر پرائیسز کا کوئی پتہ نہیں چلتا کب پرائیسز اوپر چلی جاتی ہے کب پرائیسز نیچے آ جاتی ہے آپ کو پتا رہا چاہیے کہ اس سے مارکیٹ کیا چل رہی ہے ٹھیک ہے جی اب آج ہے جی پرائیسز آف ہائی بو سکس جو لوگی کمپنی کا ٹاپ کا برینڈ ہے ہائی بو سیون بھی بیسے آ گیا چینہ کے اندر لیکن پاکستان میں ابھی جگہ ہائی بو سیون کا ایک بھی سولر پیسل نہیں آیا اور امید ہے کہ اسی مہینے فیبرری کے اندر دوزہ چوبیس کے اندر ہائی بو سیون بھی انشاءاللہ آجے گا اور اس کی ٹیکنالوجی بہت اچھی ہے اس سے بجلی زیادہ پیدا ہوتی ہے اس کمپیرڈ ٹو ہائی بو فائیو اور ہائی بو سکس اس لیے آئی بل ریکمینٹ کہ جتنی بھی اچھی ٹیکنالوجی آپ کو ملتی ہیں وہ ہوتا یہ ہے کہ کمپیکٹ سائز ہوتا جاتا ہے یعنی سائز کم سے کم ہوتا جاتا ہے اور اس کے اندر جو کپیسٹی ہے بجلی پیدا کرنے کی وہ زیادہ ہوتی جاتی ہے پھر ہائی بو سکس کے اندر ڈبل گلاس بھی آتا ہے ایک ہوتا ہے سنگل گلاس ایک ہوتا ہے ڈبل گلاس جو سنگل گلاس ہوتا ہے اس سے بجلی کتنی پیدا ہوتی ہے ڈبل گلاس اگر لگے تو اس سے 20 to 25% ایکسٹر بیجلی پیدا ہوتی یہ مسائل کے طور پر اگر آپ نے 10 کلو وارٹ کا ایک سسٹم لگوایا ہے نا تو وہ ایک طرح سے اگر آپ 5 و 6 کا سنگل کلاس گئیں گے تو 10 کلو وارٹ یعنی 10,000 وارٹ بیجلی پیدا کرتا ہے اور اگر آپ ڈبل کلاس کرتے ہیں تو 12,000 بیجلی پیدا کر سکتا ہے ٹھیک ہے جی اب آپ نے یہ کرنا ہے تھگوں سے بچنا ہے سودھ خوروں سے بچنا ہے ملاوٹ کرنے والے سے بچنا ہے اور ایسے لوگ جو زخیرہ اندوزی کر کے انہوں نے رکھے ہوئے اپنے پاس سولر پیانل اپنے گداموں کے اندر ان سے بچنا ہے آپ نے اگر آپ کو مارکٹ کے اندر جن پرائسز کے پر میں بتا رہا ہوں نہیں ملتا نا تو آپ نے تھوڑا سبر کرنا ہے 15 دن سبر کر لیں 20 دن سبر کر لیں کیونکہ سبر کا پھل بیٹھا ہوتا ہے ہمیشہ یہ نہیں کرنا آپ نے کہ جلدی جلدی آپ دکانوں پر جا کے پہنچ جائیں جب آپ ایک دکان پر پہنچتے ہیں تو وہ دکاندار کو لگتا ہے جی کسٹمر میرے پاس آگیا اور اگر آپ دس دکانوں پر جاتے ہیں تو ان کو ایسے لگتا ہے جیسے سو کسٹمر آگئے ہیں بندہ ایک ہوتا ہے لگتا ہے جیسے سو کسٹمر آگئے ہیں تو پھر وہ بہت ہی آکڑ جاتے ہیں بہت ہی زیادہ انہوں نے ایرگنس آجتی غرور آجتا ہے وہ کہتے ہیں ہم نے چیز لی تھی 35 وارڈ اب ہم نے بیٹھنی ہے 65 وارڈ اور اگر ان کو پیچھے سے 65 وارڈ ہو جائے تو وہ کہتے ہیں ہم نے 165 وارڈ بیٹھنی ہے یعنی کہ دکاندار بھی چوڑے ہو جاتے ہیں دکاندار بھی کہتے ہیں ہم نے مہنگی چیز بیٹھنی ہے اور جو پیچھے سے جو ایمپورٹرز ہیں جو ہول سیلرز ہیں یا جنہوں نے سٹاک کیا ہوئے وہ بھی سٹاک کو دبا کے رکھ لیتے ہیں وہ کہتے ہیں کسٹمر تو آئی جا رہا ہے جتنا مردی مہنگا بیچے تو لوگ خریدیں گے آپ نے دیکھنا ہے ایک اور چیز کہ گورنمنٹ چینج ہونے والی ہے زیادہ تر جو گورنمنٹ میں جو لوگ آنے والے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم 300 یونٹ فری دیں گے جیسے انڈیا کے کئی شہروں کے اندر 300 یونٹ تک بجلی فری ہے اور ہمارے کنٹری میں بھی انشاءاللہ اگلی اقومت آتی ہے نا انشاءاللہ مجھے اللہ سے امید ہے کہ اگر اچھی کو بتا گی تو 300 یونٹ لوگوں کو فری دے گی اور غریب عوام کے اوپر یہ ہیوی ٹیکسز لگے ہوئے ہیں وہ اس سے لجات بلے گی ٹیکسز صرف اور صرف ان لوگوں کو لگانے چاہیے جن کا گھر دس مرلے سے اوپر ہو اس کو چاہے آپ ان کی جو ٹوٹل ویلی ہونا ہے اگر گھر ان کا تین کروڑ کا ہے تو اس کو ہر سال ایک پرسن ہی نے تین لاکھ روپے ٹیکس لگایا جا سکتا ہے اس طرح جس بندے کے بعد ایک کروڑ کی گاڑی ہے تو اس کو ہر سال آپ دو لاکھ روپے ٹیکس لگائیں گاڑی کے اوپر اس کا جو ٹوکن ٹیکس لگانے کے لیے بھی دو لاکھ روپے دے اور اپی آر والے بھی اسے دو لاکھ روپے لیں تو پھر ہی ہے کہ وہ غریبوں سے لینے کی بجائے وہ امیروں سے ٹیکس لیا جائے اور غریبوں کی ہلپ کی جائے یعنی غریبوں کو الاج بھی فری دیا جائے میڈیکل بھی فری دیا جائے اور ایجوکیشن بھی فری دی جائے آجائے جی لوگی ہائیمو 6 پرائس ان فیبری ٹوٹی 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 فور کیا چل رہا ہے پانچ سو پچپر وارڈ کا جو لوگی ہائیمو 6 ہے اس کا آج کا ریٹ ہے پچیس سزار پانچ سو روپے پانچ سو ساٹھ وارڈ کا لوگی ہائیمو 6 کا ریٹ ہے ٹوٹی 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 � وہ 600W میں بھی اویلیبل ہے اس کی قیمت اس میں ہے 29,700 روپیز اور لونگی ہائیمو 630W کا جو بائی فیشل ہے یعنی ڈبل گلاس دونوں سائٹوں سے مجلی پیدا کرتا ہے اوپر والی سائٹ سے سورج آ رہا ہے اور نیچے والی سائٹ پہ آپ نے چھت کے اوپر وائٹ کلر کا ویدر شیلٹ پینٹ کروانا ہے جب آپ ویدر شیلٹ پینٹ کروانا ہے تو اس سے ریفلیکٹ ہوگے مجلی ایکسٹر پیدا ہوگی 20% ایکسٹر پیدا ہوگی یعنی 10 کلو وارڈ کے سٹم کے آپ کو 12 کلو وارڈ بجری پیدا ہو جائے گی یعنی 12 کلو وارڈ پیدا ہو جائے گی تو یہ بائی فیشل جو 600 ملتا ہے 630 وارڈ کا لونگی ہائیمو 6 بائی فیشل ملتا ہے 32,500 روپی میں 32,500 روپی میں آپ کو بل سکتا ہے اگر آپ نے لینا ہے تو مجھے دیچے کمنٹ باکس بتائیں آپ کو ان سے شیئر سے ویڈیو دیکھ رہے ہیں دوسری چیز آپ نے بتانی ہے کہ آپ کے گھر کی چھت کا سائز کیا ہے اور جون جلائی میں آپ کو جو بجری کا بل آتا ہے اس میں کتنے یونٹ آتے ہیں یعنی 600 یونٹ آتے ہیں 800 یونٹ آتے ہیں 1000 یونٹ آتے ہیں کون سے شہر سے آپ بات کر رہے ہیں اور کتنے یونٹ آپ کو آتے ہیں آپ اپنا نام بھی بتائیں اور اپنا بجٹ بھی بتائیں اور آپ نے کسٹوں پہ لینا ہے یا کیش پہ لینا ہے اور آپ کی فیچر کے بارے میں کیا سچائشن ہے گورنمنٹ کو اگر آپ گورنمنٹ کو سچائشن دینا چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ کون کو اسی چیزیں عوام کو فری دے سکتی ہے بجری فری دے سکتی ہے 300 یونٹ آپ کو میڈیکل فری دے سکتی ہے اور کمپیوٹرائز سسٹم ہو میڈیکل کا میڈیکل کا سسٹم ایسا ہو جیسے سویڈن میں آج سے پندرہ سال پہلے میں رہتا تھا تو ادھر ایک ایک منٹ کا ریکارڈ ہوتا ہے ان کے پاس کہ آپ کو فلان دن بخار ہوا تھا فلان دن آپ کو فلان بولی ڈاکٹر نے لکھے دی تھی تو وہ ایک ایک منٹ کا ریکارڈ ان کے پاس پہلے تیس پہنتیس سالوں کا ہے تو پاکستان میں بھی اگر کمپیوٹرائزیشن ہو جائے ایک ایک مریض کی ہمیں ہمیں پتا ہو کہ ہمارے پاس ہیپیٹائٹس کے کتنے مریض ہیں ہیپیٹائٹس بی کے کتنے ہیں ہیپیٹائٹس سی کے کتنے ہیں ہمارے کینسر کے کتنے مریض ہیں ہمارے بیمار کتنے لوگ رہتے ہیں ہمارے فالی زیادہ لوگ کتنے ہیں تو ان کا ٹریٹمنٹ پھر ہو سکتا ہے اور جیسے ہی آپ ادھر کاؤنٹر پہ جائیں تو آپ سے کسی بھی قسم کا بل نہ لیا جائے کیونکہ سرکاری ہسپیٹل میں اتنی اچھی فیڈیٹیز ہو جائیں کہ پرائیویٹ ہسپیٹل لوگوں کو بند کرنے پڑے اسی طرح سرکاری سکولوں میں اتنا اچھا اتنی اچھی تعلیم ملے اور ہر بچے کو ملے کہ لوگ پرائیویٹ سکولوں میں اپنے بچے کو بھیج رہی نہ پڑے تو جو ٹیکسز ہیں وہ صرف امیر لوگوں پہ لگے ہیں جن کے بڑے بڑے گھار ہیں ان کے اوپر سلانہ دو پرسنٹ ان کی ویلیو کے برابر اگر ایک بندے کا دس کروڑ کا گھار ہے تو اسے بیس لاکھ روپے ہر سال ٹیکس دینا چاہیے اسے ریٹرن فائل کرنے کی ضرورت نہ ہو بلکہ اس کو ہر سال فکس ٹیکس آجائے اسی طرح اس طرح بزنس وہ ترقی کرے گا کیونکہ ان کو ہیرسمنٹ نہیں ہوگی ان کو تانگ نہیں کیا جائے گا ان کو ایک فکس ٹیکس لے لیا جائے گا ان کی گاڑی پہ ان کے گھر کے اوپر ان کی بجلی کے بلوں کے اوپر ان کے موبائل کے بلوں کے اوپر آپ ایک دعا فکس ٹیکس لے لیں اور بس ان لوگوں کو پھر چھوڑ دیں تو وہ تاکہ بزنس میں زیادہ سے زیادہ ترقی کریں چائنہ کی طرح انڈیا کی طرح جیسے انڈیا بھی بہت تیزی سے ترقی کر رہا ہے چائنہ بہت تیزی سے ترقی کر رہا ہے تو ہمارا کنٹری بھی انشاءاللہ ترقی کرے گا کیونکہ ہمارے کنٹری کے لوگ بھی بہت سمجھدار ہیں پڑے لکھے ہیں مینٹی ہیں ہمارے کنٹری کے لوگ مینٹی بھی ہیں سمجھدار بھی ہیں اماندار بھی ہیں ہر طرح کے لوگ ہیں لیکن ہمارا سسٹم اچھا نہیں ہے اگر ہمارا سسٹم اچھا ہو جائے تو ہم بھی سپر پاور بان سکیں ٹھیک ہے thank you watching this video اللہ حافظ